السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیل خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے لگے ہیں کوکنٹ کیک ویڈ پٹر ملک تو چیزوں کی جو جو کونٹیٹی ہے وہ سب ڈسکرپشن باکس میں مجود ہیں اور یہ جو ریسپی ہے یہ میں ایک فل بیکنگ ٹری کے لیے بنا رہی ہوں آپ اسی ریسپی کو اپنے کسی بھی مول کے ساتھ اگر آپ کا مول چھوٹا ہے یا جو فروٹ کیک کا جو مول ہے اس میں بنا رہے ہیں تو اس کونٹیٹی کو ہاف کر کے بنا لیں اور یہ جو کیک ہے یہ یقین کریں اتنا سوفٹ اور اتنا مزے دار ہے تو سب سے پہلے کرنا کیا ہے سیمپل سے انگریڈینٹ ہے اس میں اور سب سے پہلے انڈے اور جو چینی ہیں اس کو اچھا سا بیٹ کریں گے دو سے تین منٹ لگ سکتے ہیں جب تک بیٹر کریمی ہو اس کے بعد آہستہ آہستہ جو بٹر ملک ہے وہ ہم ڈالیں گے اور بٹر ملک ڈالتے وقت جو بیٹر کی سپیڈ ہے وہ تھوڑی سی سلو ہے بٹر ملک کے ساتھ جب ہمارا جو لیکوڈ مٹریل جو ہے وہ ریڈی ہے تو آپ جو میدہ اور جو بیکنگ پاودر ہے اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے اور پھر وہ بھی اپنے لیکوڈ جو مکسچر ہے اس میں ڈال کر اچھا سا اس کو مکس کر لیں گے اس کےک میں بہت کم انگریڈینٹ ہے کوئی بٹر کوئی آئل نہیں ہے اس میں صرف جو بٹر ملک کا فیٹ ہے یا بعد میں جو ہم نے کریم ڈال لی ہے اس کا صرف فیٹ ہوگا تو یہ اتنا زیادہ فیٹی نہیں ہے لیکن یہ بہت ہی سوفٹ بہت ہی مزے گا کیک ہے ساری چیزیں ڈالنے کے بعد اچھا سا بیٹر کو مکس کریں گے اور اب ہم جو بیکنگ ٹری ہم نے لیا اس کو گریز کر کے بٹر پیپر اس کے اوپر لگائیں گے اور یہ سارا جو بیٹر ہے یہ میں اپنی بیکنگ ٹری میں ڈال دوں گی سارا بیٹر جو ہے بیکنگ ٹری میں ڈال لے کے بعد اس کو اچھا سا جو ہے وہ چاروں طرف سے ایک جیسا ہو جائے چاروں طرف سے اور اس کو ایک دو دفعہ درہ ٹیپ کر لیں گے تاکہ بیلنس ہو جائے اب اس کے سیکنڈ سٹیپ کی طرف آتے ہیں یہاں پر کوکونٹ پاودر ہے اس میں میں تھوڑی سی ونیلا شگر ہاف ٹی سپون اور جو نورمر شگر ہے وہ ڈال کر مکس کریں گے اور یہ سارا جو کوکونٹ پاودر ہے شگر کا اس کو اپنے جو کیک کا بیٹر ہے اس کے اوپر اچھا سا لگا لیں گے سارا جو کوکونٹ ہے وہ اس میں ہم لگا دیں گے پہلے تھوڑا تھوڑا کر کے اور پھر ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھا سا ساری جگہ پر ایکول کر لیں گے کوکونٹ کو ساری طرف ایکول کرنے کے بعد اس کے کو پری ہیٹوٹ اوون میں وانیٹی ڈگری پر اس کو بیس منٹ کے لیے ہم بیک کریں گے اور بیس منٹ کے بعد آپ اس کو چیک کریں تطپے کی مدد سے اگر بیٹر بلکل تطپے کے ساتھ نہیں لگا تو یہ ٹھیک ہے کیونکہ ہر جو اوون ہے اس کا تھوڑا وہ ٹائم جو ہے وہ پانچ سات منٹ اوپر نیچے ہو جاتا ہے اس کے بعد جو اس کا تھرڈ سٹیپ ہے جو مین اس کا انگریڈینٹ ہے جو لاسٹ میں ہم نے ڈالنا ہے یہ کیک جب اوون سے نکاننا ہے تو یہ بلکل گرم کیک ہے اور اس کے اوپر ہم اس میں تین سو ایمل جو کریم ہے وہ ڈالیں گے اور اس کریم کی وجہ سے یہ جو کریم ہے یہ بہت زیادہ سوفٹ اور بہت زیادہ جوسی بہت زبردست ہوگا کریم کو پوری جگہ جو ہے کیک پہ یہ اچھا ہاسا اس کو جو ہے ہم لگا دیں گے اور یہ گرم کیک کے اوپر ہی کرنا ہے کریم کو اس کے اوپر لگانے کے بعد اس کو کم از کم ایک گھنٹہ ضرور دیں تاکہ جو کیک ہے وہ تھوڑا بہت سیٹ ہو جائے اور یہاں پر ایک گھنٹہ ہو گیا تھا کیک جو ہے وہ ٹوٹل ہمارا تھنڈا ہے اور اب میں اس کو کٹ کرتی ہوں اس کے جو چاروں سائیڈز ہیں اس کو میں الگ سے کٹ کر لوں گی تاکہ پھر اندر سے اچھے سے پیسیز ہو سکیں پیسیز جو ہیں کیکے وہ ٹوٹلی آپ پر ہیں چھوٹا کریں بڑا کریں لیکن میں ایک چھوٹا نارمل سائز کر رہی ہوں یہاں پر پیسیز اچھا جو لوگ اس کیک کو کسی دوسرے مول میں بنا رہے ہیں یا فروٹ کیک کے مول میں بنا رہے ہیں جس میں ان کی کیک کی جو تھکنس ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہے تو افکورس ان کی جو بیکنگ ٹائم ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہو سکتا ہے یہ دیکھیں کیک کتنا سوفٹ ہے اور یہ اتنا مزے کا کیک ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں آپ کو یہ ریسیپی بہت اچھی لگے گی اسے اتنا سارے پیسیز کرتے جائیں گے اور اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں مزے دار سا کیک جو ہے وہ تیار ہے امید ہے آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی چینل کو جو نیو ہے کائنڈلی وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں اور اس کو شیئر کریں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ